آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے مدارہ رمضان ہے ہمارہ رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک مردہ پھر آپ کو حاضر خدمت ہیں اور آپ کو محفل میں خوش آمدیت کہتے ہیں یہ ہے پیارا حسن سلوک آج پیارا حسن سلوک میں دربدری اور معذوری کا صدمہ چھلنے والے محمد سلیم اور ان کی اہلیہ یہاں پر موجود ہیں اب ہم قبر اس کے کہ ان کی زندگی کے حالات کی طرف بڑھیں ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور میں مسلسل یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ آتے ہیں بڑی امید کے ساتھ اور امید یہ کہ لے کر آتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے باندھی امید ہے کہ ہمیں یہاں آئیں گے تو ہمارا مستحل ہو جائے گا آپ آتے ہیں آکر کہتے ہیں ہم دس ہزار دیں گے بیس ہزار دیں گے ایک لاگ دیں گے دو لاگ دیں گے پلیچ پورا نہیں کر رہے آپ لوگ پلیچ پورا کریں حفظہ موجود ہے ماسٹر کنٹرول روم میں آپ فون کریں ان سے رابطہ کریں آپ پلیچ پورا کریں اپنا تاکہ یہاں سے کوئی دکھے انداز میں نہ جائے خوش ہو کر جائے آئیے درہ پیکش دیکھتے ہیں ان کی گھر کی طرف چلتے ہیں شاہ رتیف ٹاؤن کا رہائشی محمد صلی تین ماہ تک اپنی معذور احلیہ کے ساتھ کرائے کے مکان میں جیسے تیسے زندگی بسر کر رہا تھا مگر فارج کے باعث اسے پہلے معذوری اور پھر قرائے نہ دینے کی پتاش میں مالک مکان کی ہاتھوں دربری کا ستمہ چھیلنا پڑا اور اب دونوں میں ابھی بھی قسم پرسی کے عالم میں شادی شدہ بیٹی کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں السلام علیکم میرا نام نگینہ ہے یہ میری والدہ ہے یہ میرا والد ہے چار سال پہلے میری والدہ کو فالش ہوا تھا اور اب تین مہینے ہو گئے میرے والد کو فالش ہوا ہے کیونکہ والد کو جب سے فالش ہوا ہے تو انہوں کو بہت پریشان ہے جب مالی مکان نے گھر سے نکال دیا تو بے گھر ہو گئی جب مجھے پتا چلا تو میں اپنے گھر ان کو لے کر آ گئی تھی میرے یہاں بھی سسرال والے آنا جانا رہتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ ہیں میرے ماں باپ ہیں میرے ماں باپ ہیں جی ستے سے گھتا ہوں جو ہم کھاتے ہم وہ ان کو بھی کھلاتی ہوں لیکن اپنا تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے نا کہ ہم دوا کا خرچہ اٹھا سکیں ان کی بجے سے تیس ہوتا ہے کر رہے ہیں میرے بھی چار بچے اور شوہر رکشا چلاتے ہیں میرے شوہر کبھی کبھی کام ہے کبھی نہیں کبھی بچے بیمار ہیں ان کی بھی پڑائی کا خرچہ ہوتا ہے بہت مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے لیکن جس طرح سے ہوتا ہے کبھی کھایا کبھی نہیں گزار ہم لوگ کر رہے ہیں دوائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کو یہ سبت ذریع کر دے جو اپنے گھر میں ہو جائیں اور دوا کا بھی ان کا ہو جائے با عزت اور باباقار محمد ان کی عزت نفس سے گوارہ نہیں کرتی کہ شادی شدہ بیٹی کو مزید آزائش میں ڈالیں بیٹی اور گھر کے دیگر افراد محمد سلیم ان کی اہلیہ کی پوری طرح دیکھوال کرتے ہیں ہاتھ پیروں سے تو جتنا ساتھ دے سکتے ہیں دیتے ہیں مگر ان کے مادی وسائل اتنے نہیں کہ ان کے لئے کرائے کا مکان کا انتظام کر سکیں یہ کسی کی مدد کے منتظر ہے جو ان کے لئے مہانہ پندرہ ہزار روپے کرائے کا انتظام کر سکیں تاکہ بیٹی پر بوجھ بننے کی وجہ کرائے کے مکان میں رائش اختیار کر سکیں مہانہ پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے موسیقی اس میں سے میری تین لڑکیوں کی شادی ہو گئی لڑکے کی شادی ہو گئی ایک بچے کا باپ ہے نیو کراچی میں رہتا ہے وہ ہمارے پندرہ دکھارے کہ وہ ہمارا کھڑے کھڑے کچھ باپ کر دیں کچھ ہم بہت پریشان ہوں احمد رسلہ خادری کو بلایا دبا بھی ہم نہیں لے سکتے ہمارے پر کوئی پیس پائی کوئی ایسی جید نہیں کوئی صاحب کوئی مکان کا کرایا کوئی مکان کچھ بھی نہیں مکان بھی کھالی ہو گیا ہمارے بچی ہمارے کو لیائی یہاں اب بتاو جی اب کیا ہوتا ہے اگر کیسے اللہ والی کے میں خود اب پڑھ گیا ہوں کوئی اثرہ نہیں ہے اللہ تعالی کوئی اثرہ بنا دے بس یہی امیدیں میری کہ میرے بھی کوئی کھار دیلا دیا جائے قرائے کا بس اور کوئی ایسا وسائل کر دو کہ قرائے کا ہو جائے میں صحیح ہو جاؤں گا تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہو گیا تو اللہ تعالی کا بڑا کرم ہو جائے گا مولا کریں گا میں پھر خود ہی کمالے میں خالوں گا بس یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی نکوئی ذریعہ بنا دے کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے بے گھر اور معذور ماں کی آہوزاری اور باپ کی بے بسی بیٹی سے نہیں دیکھی جاتی مگر وہ بھی مجبور ہیں اپنی حیثیت اور سکت کے مطابق بے سہارا والدین کا ساتھ دے رہی ہے مگر سسال میں مقیم بیٹی کے در پر پڑے رہنا ان کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں ہے ایک درف رہائش کا مسئلہ کس درف علاج مالج اور دیویات اس بے بس خاتون کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر کرے تو کیا کرے اپنے مسائل کس کو بتائے کس کے آگے فریاد کرے اما قوتِ گویائی سے محروم ہیں بات نہیں کر سکتے اب محسنہ یہ کہ پندرہ ہزار روپے احمد رہا نہیں مدھے آجا چلے میں کمیٹمنٹ کر لے سا ہوں اسے پوچھو کہ پندرہ ہزار روپے ایک ماں کو دینے آگے کوئی اگر کالر ہیں تو آ جائیں پندرہ ہزار روپے گھر کا کرایا ہے وہ دینا ہے ان کی گھر بہت چھوٹی سے رقمیں بہت معمودی سے آپ چاہیں تو دے سکتے کوئی بھی فرد اس گھر کا بوجھ اٹھا سکتا ہے میں اٹھا سکتا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں اگر کچھ نہیں ہوگا تو میں کروں لیکن دیکھ رہے ہیں احمد رہا آگئے آپ یہ بتائیں کہ بیٹی کے گھر جب آپ رہتے ہیں تو بیٹی کے گھر آپ جب رہتے ہیں تو وہاں کوئی ہے آپ کو پریشانی کا سامنے تو نہیں ہو سا پریشانی تو صرف یہ ہے کہ میں ابھی میرے دامات کا بھائی اور اس کی بھاوی آئیں گی تو پھر بھی ہمیں کئی نگئی شفت ہونا ہے اس وقت ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد ہو جائے تو ہم کوئی مکان کرائے گا مجھے کرنے دیں یہ ماں ہے ایسے آپ کو میں نے آپ ماں کے مسئلے پر یہ والدہ ہے یہ بہت گھر ہو چکے گھر نہیں پندرہ ہزار روپے مہینہ کرائے پر ان کو گھر چاہیے تو میں نے بھی سوچا میں کر دے تو آپ چھوڑا کالر موجود ہے اسلام علیکم علیکم سلام ڈاکٹر صاحب سلام علیکم علیکم سلام ڈاکٹر صاحب یہ جو میں بیٹھے ہوئے ان کو پندرہ ہزار روپے میں ہر مند دوں گا آپ ہر مند دیں گے جی جی بکی بات پلیش کر رہے ہیں بکی بکی بات آچہ بڑی مہربانی ہے اللہ کو خوش ہے یہ مجھے تھوڑا بس ان کے گائیڈ کر دینا یہ ان کا نائیسی آپ ان کا نمبر ان کا کاؤنٹ نمبر دیکھیں کہ ہم تو خود دیتے نہیں ہیں ان کا دے دیں گے آپ کو آئیے آپ اس میں جمع کراتے رہیے گا حفظہ آپ رابطہ کر لیجئے گا حفظہ آکی آکی بہت شکریہ بڑی میرے ایک وقفہ لیتے ہیں مسئلہ لو گیا محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کے گھر کے لیے راشن ایک راشن کا تھیلہ اور بھار بھی آ رہے آ گیا آ رہے آچھا ٹھیک ہے یہ تو لیاؤ مغدیا کے نمکو اور محرابہ کا شروع کا پیکٹ ہے بیٹا راشن ایک اور دیں گا راشن ایک اور دیں گا بہر آگے ہوں گے اگر نہیں بھی آگے ہوں گے تو ان کو دے دیں گا ایک راشن آپ کا اور ہے ایک راشن آپ کا اور ہے وہ آپ کو بھی ملے گا تھوڑک دن میں ابھی آپ کے لیے یہ چیزیں آگے دعا کیجئے گا مال لیے انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کی اور بتاؤں کسی لیے دعا کیجئے گا دعا کیجئے پاکستان کے لیے پاکستان سلامت ہے تو یہ سب رونقیں رگی ہوئے ہیں پاکستان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی افادت ہے اللہ کچھ نہ کیتے گا پاکستان اور گربانی ایکس پیس کی طرف سے اس میں کچھ آپ کے لیے اچھا اپنا خیال رکھنا بڑا دکھی لما ہوتا ہے میں مجھ سے بولا نہیں جاتا میں بہت بول چکا میں بائی سال بولا اب میں پریشان ہو جاتا ہوں اگر میں صحیح ہوتا مجھ سے کسی چیز کی ضرورتی بہت یہ پیر اور یہ ہاتھ نہیں گاؤں گا اہاں اہاں امہ 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 بچاری بول نہیں سکتی وہ ہے تو بیائی سے محرول ہے یار شہری کی سوچنا پڑتا ہے آدمی کرے تو کیا کرے بڑے دکھ ہیں پھر ہم ایک دم ہسی مذاق میں مجھگول ہو جائیں گے پھر ہم مگر بڑے دکھ ہیں آئیے آجی آبید والی بڑے دکھ موسیقی